ناظرین خبر شامل کرتے ہیں ماتلی سے ماتلی مونسپل کمیٹی کے بجٹ سے کروڑوں روپے کی لاغت سے پیور کنکریٹ بلاک سے تعمیر شدہ اسٹیشن روڈ کو رینج پائل برین ڈالنے کے لیے کھودے جانے کے بعد سماجی رہنما معروف وقیل ایڈوکیٹ زائد حسین چڈڈر سے آدار نیوز بیرو چیف جمیل بھرگڑی سے میڈیا ٹاک آئیے دیکھیں ماتلی سے جمیل بھرگڑی کی یہ رپورٹ جی ناظرین جیسا کہ اس وقت ہم موجود ہیں ماتلی میں معروف ایڈوکیٹ زائد حسین چڈڈر صاحب کے ساتھ ماتلی میں اسٹیشن روڈ کی تازہ جو خدای وغیرہ کا کام اسٹارٹ کیا گیا ہے آئیے اس حوالے سے ان سے وقف ان کا معلوم کرتے ہیں جی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو تازہ کروڑوں روپے کی لاغت سے روڈ بنائے اور دوبارہ اس کو اکھاڑ کے دوبارہ اس کی قدائی کر کے اس میں جو ڈرینیڈ پائپ لائن بچانے کا پروگرام ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ یہ بیوٹیفیکیشن پراجیکٹ ہمیں ایک گفت ملاتا سینڈ گورنمنٹ کی طرف سے ماتلی کو خوبصورت بنانے کے لئے مگر بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بیوٹیفیکیشن تو دھور کی بات ہمیں یہ بیوٹیفیکیشن پراجیکٹ گلے میں پڑ گیا ہے مقصد ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی بھی قانون میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ پہلے روڈ بنائیں اس کے بعد نالے بنائیں یہ انجینئرنگ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کس انجینئرنگ کے تحت کام کر رہے ہیں یہاں کے انجینئر، یہاں کے ٹھیکے دار، یہاں کے جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس پراجیکٹ کو یہ دیکھیں جمیل بھائی سمپل یہ بات ہے کہ ہم پہلے جو بھی بڑا پراجیکٹ ہمیں ملتا ہے تو اس میں سب اداروں کو بلائیا جاتا ہے میٹنگ ہوتی ہے ڈرینیج ہے پائپلائن والے پی ڈی سی ایل والے یا دوسرے اداریں ان سب کو بٹھا کے پہلے نیچے والا کام کیا جاتا ہے اس کے بعد اوپر والا کام کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو مزاق ہو رہا ہے یہاں پہ پہلے روڈ بناو اور اس کے بعد نالے بناو اگر انہوں نے ابھی بھی کام جاری رکھا تو آگے کے لئے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا جمیل بھائی ہم نے پروٹیس بھی کیا ہے اس حوالے سے پہلے اور ہم نے آج جب کام ہو رہا تھا تو ہم نے جا کے اس کو کام کو رکھایا بھی ہے تو ہم یہ کلیر بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بالکل جو کام ہے الیگل طریقے سے کام کیا جا رہا ہے غر قانونی غر اقلاقی طریقے سے کام زوری زبردستی جبر کے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اگر یہی رویہ اکتیار کیا گیا تو ہم کوٹوں سے رجوع کریں گے اور ہم اپنا قانونی جو حق ہے ہمارا پروٹیسٹ ہم وہ بھی جاری اور ساری رکھیں گے اور ہم کوٹوں سے ریلیف لیں گے اور لوگوں کو ریلیف کھلائیں گے انشاءاللہ کے مشکریہ